جے ہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج میں جو بات کرنے والا ہوں اور آل پوری مسین کی سیٹنگ کی بات کرنے والا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک پارٹس کے بارے میں ساری جانکار ایسے تو بتا چکا ہوں اور اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گا ان ویڈیو کا تو آپ وہاں سے جا کے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن کسان بھائیوں دیکھو مسین چلانے والے کے اوپر چلتی ہے مسین بنانے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے بنانے والا اچھی چیز بنا کے اپنے کو دیتا ہے لیکن جب اپنے مسین چلاتے ہیں تو چلانے والے کا دوست ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بہت سے کسان بھائیوں کو مسین سیل کی ہے اور کسان بھائی کیا کرتے ہیں جو سیٹنگ کر کے اپنے ان کو دیتے ہیں اس سیٹنگ پر مسین کو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں چھیڑ چھڑی کرتے رہتے ہیں کبھی کیا کر دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو کسان بھائی مسین لے کے جاتے ہیں ان کے ویپکس والے جو آدمی ہوتے ہیں آپ جانتے ہو ہر جگہ ویپکس والے ہوتے ہیں ہر دن دیم ویپکس والے ہوتے ہیں تو وہ اس مسین کو چھیڑ دیتے ہیں یا پھر چھڑوا دیتے ہیں کسان بھائی پر ابھی مان لیجئے نیا کسان بھائی کسی گاؤں میں مسین لے کے جاتا ہے اور اس گاؤں میں پہلے سے دو مسین ہے اور تیسری اور آ جاتی ہے تو جو دو مسین والے ہیں نا ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ اس کی مسین نہ چلے تو وہ کیا کرواتے ہیں کہ جب وہ مسین چلاتا ہے یا پھر گالا کم لیتی ہے تو اس کو پھر چھڑوا دیتے ہیں چھڑوانی کا کام اس کی سیٹنگ کو ادھر ادھر کروا دیتے ہیں پھر وہ بنتی نہیں ہے سیٹنگ تو اس طریقے سے کافی کسان بھائی پریشان رہتے ہیں اور ان سے سیٹنگ نہیں بن پاتی ہے تو کسان بھائیوں آپ لوگوں کو میں دھیان میں رکھ کے میں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے شروع کیے ہوئے تو مجھے سال پر ہو گیا ہے لیکن جن کسان بھائیوں کو معلوم چلا ہے ان کو تو ٹھیک ہے اور بہت سے کسان بھائیوں کو اس بارے میں معلوم ابھی نہیں ہے کسان بھائیوں میں نے کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پر فیس دینی ہوگی میری جو نورمل فیس ہے زیادہ فیس بھی نہیں ہے وہ آپ کو ایک پر دینی ہوگی اور یہ سیزن جو مان لیجئے آپ کا ایک مہنے چلے یا پھر دو مہنے چلے اس کے بیچ میں جب بھی آپ کی مسین خراب ہو جائے مان لیجئے دانہ اٹھانے لگے چلتے چلتے یا پھر مان لیجئے ادھر کچرا بہت سارا آگیا یا ٹائروں کے بیچ میں بہت سامال آگیا یا پھر جو فصل ہے وہ گالے کے بیچ میں ہی فس رہی ہے یہاں پہ ہی فس رہی ہے واپس بیک ہو رہی ہے اندر کی طرف نہیں لے رہا ہے ڈرم بھر رہا ہے ٹیکٹ لوڈ لے رہا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمجھ چاہے ہو تو آپ ایک بر پیک کریں گے اور آپ لوگ اسی فیس میں آپ لوگ اپنے مسین کی پوری شیٹنگ کروا سکتے ہیں ایک سیزن کے لئے آپ کو بار بار فیس دینے کی جنجٹ ختم ہو جائے گی اور مستریوں کے پاس جانے کی جنجٹ ہوئے آپ کی یہ ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کو کھیت کے اندر ہی ویڈیو کول کے مادیم سے آپ کی مسین صحیح کروا دی جائے گی کسان بھائیوں اب یہ تو رہی بات کس کی مسین میں کیا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے سیٹنگ کے حصلی شروعات یہاں سے ہوتی ہے جو یہ پولیاں نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ تو نیچے نظر آ رہی ہوگی یہاں تو یہ ڈکھن لگاوا ہے تو آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی اب مسینوں میں زیادہ تر میں کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں تین پولیاں آتی ہے بہت سے دو پولی بھی آتی ہے اور یہاں پہ تین پولیاں آتی ہے یہاں پہ بھی تین پولیاں آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کسان بھائیو اپنا جو ٹیکٹر یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جوئنٹ ہوتا ہے ٹیکٹر یہاں پہ تو اس کے پی ٹیو آر پی ایم اور مسین کے آر پی ایم ملنا بہت ہی جروری ہوتا ہے جیسے کہ مان لی جی آپ تو زیادہ تر ٹیکٹر چاریس ایچ پی سے اوپر آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے پہتیس ایچ پی کا ٹیکٹر جو میسی والا آتا ہے وہ بھی کسانو پاس ملتا ہے لیکن چاریس ایچ پی سے اوپر والی ٹیکٹر ہی ملتے ہیں تو ان کے زیادہ تر جو پی ٹیو آر پی ایم ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں پانسو چالیس ہوتے ہیں ٹیک ہے اور بہت سے ایک ٹیکٹر ہے جن کے پی ٹیو آر پی ایم ہوتے ہیں ایک ہزار ٹیک ہے جو پرانے ٹیکٹر ہے ان کے پی ٹیو آر پی ایم کتنے ہوتے ہیں ہزار اب اپنی مسین کو اپنے کو سید کرنا ہے کتنے پہ پانسو چالیس پہ اور ہزار پہ تو کسان بھائیو آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو پولیاں ہوتی ہے وہ کتنے نمبر کی لگے ہوئی رہتی ہے بتا دو تو یہاں پہ ہوتی ہے آٹھ نو اور دس جی ہاں یہاں پہ نیچے والی یہ پولی ہوتی ہے اب بھوچی جو مسینیں ہوتی ہیں ان میں الگ تائی کی ہوتی ہے نو بھی ہوتی ہے نو دس گیارہ بھی ہوتی ہے اور بھوچی میں دس گیارہ بھارہ کی بھی پولیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ پولی کتنی ہے یہاں پہ تین ہے یہ میٹر نہیں کرتا دو ہے یہ بھی نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کرتا ہے کہ آٹھ نو دس کی ہے یا پھر یہاں پہ نو دس گیارہ کی ہے کتنے کی پولی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اپنے کو اپنے کو مطلب ہے ان کے different کا کہ ان دونوں کے بیچ میں اوپر والی اور نیچے والی میں کتنا different ہے تو آپ یہ سمجھو یہ بہتی میتپون بات ہے تو آٹھ نو اور دس کی پولی یہاں پہ ہوگی اس کے بعد میں جب اوپر کی طرف پفن چلتے ہیں تو یہ تو اس کرم میں ہو جائے گا ٹھیک ہے کسان بھائیو اس کرم میں یہ ہو جائے گا اور اس کو اس کرم میں چالو کرنا ہے تو ادھر جو اپنے کو کرنا ہے یہاں پہ آٹھ نوٹ دس ہو گئی نا تو یہاں پہ جو اپنے کو سٹارٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے دس ادھر گیارہ اور ادھر کی طرف بارہ اس طریقے سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اب ان کا ڈیفرینٹ اپنے کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ والا ڈیفرینٹ اور یہ والا اور ساتھ ہی یہ والا تو یہ والا تو چلتا ہے برابر کے اوپر جو دس دس کی ہو گئی یہ تو برابر والی ہو گئی اور یہاں پہ گیارہ اور نو کا انترہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے کسان بھائیو لیکن یہ جو طریقہ ہے نا اس ٹائم پہ جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سب سے بیسٹ مانتا ہوں میں کیونکہ آپ لوگ اگر آپ کا ٹیکٹر مان لیجی یہ لوڈ لے کے چل رہا ہے میسی ہے دس میں تیس ہے تو یہ دس دس پہ چلا ہو آپ اس کو کوئی دکھت نہیں ہے گہوں نکالو سرسوں نکالو جو دس دس کی پولیاں ہیں اس پہ چل جائے گی اب مان لیجی آپ کا ٹیکٹر پی ٹیو پان سو چالیس وحلہ ہے تو آپ اس پہ چلا سکتے ہو آرام سے چل جائے گی اور مان لیجیے پھر بھی ٹیکٹر لوڈ لے کے چل رہا ہے یا کچھ دکھت ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس کو پھر دوسری طریقے سے کر سکتے ہو جو گیارہ کی پولی ہے اس کو نیچے کر لینا اور جو نو کی پولی ہے اس کو اوپر کی طرف کر لینا تو آپ کا جو ٹیکٹر ہے وہ بہت بڑیہ طریقے سے چلے گا میٹر یہ کرتا ہے کسان بھائیو جو یہ دو کا ڈیفرینٹ ہے دو اور ڈھائی ڈھائی انچی کا ڈیفرینٹ دونوں پولیوں میں ہونا چاہیے اوپر نیچے کی اگر آپ لوگوں کا ٹیکٹر پان سو چالیس والا ہے اور ایک ہزار پیٹیو آرپیم والا ہے اگر آپ کا پان سو چالیس والا ہے تو نیچے والی پولی آپ کی بڑی ہونی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو نیچے والی پولی ہے وہ رکھنی ہوگی گیارہ کی اور اوپر والی پولی رکھنی ہوگی آپ کو نو کی یا پھر ساڑے آٹھ کی ٹھیک ہے کسان بھائیو اس طریقے سے آپ اپنی ٹیکٹر کی جو آرپیم ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ تو پان سو چالیس والا ہو گیا اب آپ کو ہزار پیٹیو آرپیم والی کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اگر مان لیجے اوپر گیارہ کی ہے تو نیچے نو کی لگانی ہوگی اس طریقے سے آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مسین کو آرام سے چلا سکتے ہیں اب یہاں پر اپنی یہ بات تو کر لی جو آرپیم والی ہے اگر اس میں کچھ گربڑ ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکسوں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ایسے تمہیں پوری جانکار ہے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کسان بھائیو کسان بھائیو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ کمنٹ کریں اچھا سا اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو سیر بھی کریں اب آگے کی بات کرتے ہیں اپن کسان بھائیو جو اپنا جھولا ہوتا ہے اور جھولے میں کتنا کیا ہونا چاہیے ایسے تمہیں ویڈیو ڈال رکھے ہیں ویڈیو کو بڑا کرنے سے دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ویڈیو جب اپن بناتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے تمہیں انہیں ویڈیو ہیں ان کا لنک نیچے ڈال دوں گا اس پہ جا کے آپ دیکھ لینا آج اپنی اسی کی بات کرتے ہیں جو پی ٹیو والی ہے جو میں نے آپ کو جانکاری دیئے اسی کی بات کریں گے پھر اگلے ویڈیو میں اگلی سیٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا ابھی تو آپ یہیں پہ رہو اور اسی جانکاری کے ساتھ بنے رہی ہے کسان بھائیو کسان بھائیو آگے کا ویڈیو آپ لوگوں کو جلدی مل جائے گا دیکھنے کے لیے اور جو میں نے انہیں سیٹنگ کے ویڈیو بنا رکھے ہیں ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب آپ لوگ سوچ ہوگے کہ ڈسکرپشن کا ہے تو اس طریقے سے مور کا اپسن لکھا ہوا ہے اس مور کے اپسن پہ جیسے آپ کلک کروگے تو وہاں پہ ڈسکرپشن کھل کے سامنے آ جائے گا ڈسکرپشن میں ایک چیز اور آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی کسان بھائیو وہ کیا ملے گا کہ جو اگر آپ لوگوں کو کسی پرکار کا کوئی سامان چاہیے تریسر مچین سے سمبندی تھی یا آپ کو نئی تریسر مچین کرنی ہے جیسے اے ویسو کرما ہی تریسر ہے اور آپ کو اس کے مالک سے بات کرنی ہے اونر سے بات کرنی ہے جو کمپنی کے نرمات آئے ان سے تو آپ لوگوں کو جو لنک ہے وہ میں نیچے پروائیڈ کرا دوں گا یہاں پہ جو اپنا مورک والا اپسن ہے اس پہ کلک کروگے ڈسکرپشن کھلے گا وہاں پہ انڈیا مارٹ کے تھرو آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہیں لنک آپ کو وہاں پہ نیچے دیکھنے کو مل جائے گا تو کسان بھائیوں ویڈیو کو لائک جرور کرنا شیئر جرور کرنا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں یک اور اسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جائے ہند کسان بھائیوں